بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلت میں خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا ہے رب جلیل آپ کو خوش و خرم رکھے آج کا ہمارا ٹاپک بریکی ٹیبلٹ کے حوالے سے اس سے پہلے میں بریکی ٹیبلٹ کے حوالے سے مکمل تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنا چکا ہوں جو کہ آپ میری یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں لیکن بہت سے دوست احباب عزیز ماں و بہنوں نے سوال کیے کہ بریک سے دوست احباب اس کی دوست جو ہے غلط طریقے سے لے رہے ہوتے ہیں آج میں بتاؤں گا کہ اس کی صحیح دوست کیا اور اس کو کیسے لے کر آپ اس کے اچھے اور بہتر رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں بریکی دراصل ایک برینڈ کا نام ہے اس کے اندر جو دوائی موجود ہوتی ہے اس کو میزو پروٹول کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے اندر ٹو ہنڈرڈ مایکرو گرام میزو پروٹول موجود ہوتا ہے ایک ٹیبلٹ کے اندر اور ایک ڈبی کے اندر دس ٹیبلٹ موجود ہوتی ہیں یہ ابور آبارشن کے لیے بھی استعمال کرائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پپٹیکل سر کو ہیل کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کرا جاتا ہے اور لیبر پین کو انڈیوس کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کرا جاتا ہے اس کے مین تین یوزز ہیں لیکن پاکستان میسل میڈیکیشن کے طور پر بہت زیادہ کنزیوب کیے جانے والی ابوری کی کی ٹیبلٹ آبارشن کے لیے حمل کو ضائع کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر استعمال کی جاتی ہے وہ چاہے انلیگل حمل ہو یا لیگل حمل ہو یا ک کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کو حمل کے دوران مختلف قسم کی میڈیکل کمپلیکیشن کی وجہ سے جو حمل ہوتا ہے اس کو ضائع کرنا ضروری پڑ جاتا ہے جیسا کہ سام ٹائمز کچھ خواتین کے اندر جو حمل ہوتا ہے اس کو نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہو جاتے ہیں یا کسی بھی میڈیکل کمپلیکیشن کی وجہ سے آپ کی جو ماہر گائنی کی جو ماہر ہوتی ہیں وہ آپ کو مشورہ دیتی ہیں کہ آگے جا کر یہ آپ کا جو بچہ ہے وہ بہتر طریق سے گروہ نہیں کر پائے گا یا اس کی گروت بہتر نہیں ہو رہی ہوتی ہے کسی بھی میڈیکل کمپلیکیشن کی وجہ سے اس کو ضائع کرنا ضروری ہوتا ہے تو ایسی صورت میں یہ ٹیبلٹ رکمنٹ کی جاتی ہیں تو جب یہ ٹیبلٹ رکمنٹ کی جاتی ہیں تو بہت سی خواتین عزیز ماہ بہنیں اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتی ہیں ہوتا یوں ہے کہ جب بھی یہ میڈسن رکمنٹ کی جاتی ہے تو اس کے کچھ ڈوز ہوتی ہیں کچھ اس کے طریقے ہوتے ہیں جیسے کہ پپٹیکل سر میں اس کو استعمال کرن کے مختلف طریقے ہوتے ہیں یا لیبر پین انڈیوز کرنے کے لیے اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اور بہت سے ڈاکٹر اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کرواتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جو کہ بالکل آسان اور بہترین طریقہ جس سے آپ اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں سلم میڈیکیشن کے طور پر اس کو قطع استعمال نہ کریں جب بھی آپ کو اس کا استعمال کرنا ضروری ہو تو آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں پاکستان میں اور خاص کر انڈیا میں اس ط چوری چوری بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے تاکہ جو انلیگل ڈین سے بچنے کے لیے یا انلیگل جو حمل ہوتے ہیں اس کو ویسٹ کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے سوال کیا بہت سے دوستوں عزیز ماں و بہنوں نے سوال کیا کہ ایک سے دو ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں پھر اس کو ترک کر دیتے ہیں اور ایک سے دو ٹیبلٹ استعمال کرنے کے بعد کہتے ہیں جی ہمارا مسئلہ حال نہیں ہوا یہ جو ٹیبلٹ ہے یہ کم از کم نو سے بارہ ہفتے تک کہ حمل کو ویسٹ کرنے کے لیے ابورشن کے لیے استعمال کرائے جاتی ہے وہ بھی کسی میڈیکل کمپلیکیشن کے وجہ سے جب آپ کی ڈاکٹر آپ کو رکمنٹ کرے تو اس کی جو فائنلی ڈوز ہوتی ہے سم ٹائمز اس کی جو ڈوز ہوتی ہے ایک ٹیبلٹ صبح دو پہل شام تین سے پاند دن تھیں کٹی نہیں کرنی پڑتی اور بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں وہ جب پہلی ڈوز استعمال کرتی ہیں تو ان کا مسئلہ حال ہو جاتا ہے سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کچھ خواتین دو سے تین چار دن تک استعمال کرتی رہتی ہیں تو ان کو پھر بھی بلیڈنگ سٹار نہیں ہوتی کوئی سپورٹنگ نہیں لگتی تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں تو ایسی صورت میں چاہیے کہ وہ پریشان نہ ہو سبر سے مظاہرہ کریں اس کو استعمال کرتے ہوئے گلتیاں بھی نہ کریں اور بہت سی خواتین جو ایک ٹیبلٹ استعمال کر کے بعد میں ترک کر دیتی ہیں جب ان کو بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر وہ باندھ کر دیتی ہیں کیا ہوتا ہے کہ ٹیبلٹ جیسے باندھ کرتے ہیں تو بلیڈنگ باندھ ہو جاتی ہے پھر وہ کلارٹس وغیرہ اندر کلارٹ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر وہ مریض جو ڈین سی کے طرف چلا جاتا ہے تو ان تمام طرح کے معاملات سے بچنے کیلئے آسان طریقہ ہے سب سے پہلے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کیا آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو رکمنٹ کی ہے یہ تب رکمنٹ کی جاتی ہیں آپ کا ایک الٹرسونٹ کیا جاتا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ بچے کی گروہ ہے کہ نہیں پھر انوملی سکین کیا جاتا ہے اور مختلف قسم کے سکین سے گزارا جاتا ہے اور ایک تسلی کر کے دیکھا جاتا ہے کہ کس میڈیکل کمپلیکیشن کی وجہ سے اب یہ حمل آپ نہیں رکھ سکتے اور آپ اس کو ڈین سی سے بچنے کے لیے صفائی سے بچنے کے لیے نو سے بارہ تو ہفتے تک کا جو حمل ہوتا ہے اس کو ضائع کرنے کے لیے بریکی رکمنٹ کی جاتی ہیں بریکی کو استعمال کرنے کا بالکل آسان طریقہ اس کو آپ بن جانے کے اندر بھی انسائٹ کر سکتے ہیں اور بائی اورل روڈ بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور کچھ لوگ اس کو زبان کے نیچے بھی رکھواتے ہیں اس کا بہتر اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ فاس ٹائم جب آپ کا نو سے بارہ مہینے کا حمل ہے اور آپ اس کو میڈیکل امرجنسی کی وجہ سے یہ میڈیکل کمپلیکیشن کی وجہ سے ضائع کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے چار ٹیبلٹ بن جانا ہے کے اندر انسائٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے دو ٹیبلٹ پانی کے ساتھ لے لینی ہے اس کے چھے گھنٹے کے بعد آپ نے دو ٹیبلٹ رپیٹ کرنی ہے جب آپ کو بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے گیا آستا آستا اور یہ بلیڈنگ کا جو فلو ہوتا ہے پیریٹ جیتنا ہوتا ہے اس سے اگر اس سے بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جس طرح پانی کی طرح بلیڈنگ ہو رہی ہے تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں اس کے بعد جب آپ کو بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے پیسز نکلتے ہیں ٹکوڑے نکلتے رہتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ایک ٹیبلٹ صبح دو پیر شم دو سے تین دن کنٹیون رکھنی ہے تاکہ جو اندر کلارٹ ہیں جو کلیکشن ہیں وہ اچھے طریقے سے پیسز جو کچھرا وغیرہ رہ گیا وہ نکل جائے بہت سی خواتین یہ کرتی ہیں کہ چار ٹیبلٹ استعمال کی دو استعمال کی یا چھے گھنٹے بعد دو پھر استعمال کرنے کے بعد جب ان کو بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر ٹیبلٹ بند کر دیتی ہیں اس سے ہوتا ہی ہے کہ جو کچھ کلارٹ سے کچھرا وغیرہ ہوتا ہے وہ اندر رہ جاتا ہے پھر وہ بلیڈنگ بند ہو جاتی ہے جب آپ ایک ٹیبلٹ صبح دو پیر شام یا ایک ٹیبلٹ صبح شام لیتے رہتے ہیں تو اسی آپ کی یوٹرسی جو کنٹرکشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور جو اندر کلارٹ یا کچھرا وغیرہ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے پھر ہمیں صفائی کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن بہت سے خواتین جب اس کو استعمال کرتی ہیں خدا نہ خاص اگر بلیڈنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو فوری طور پر اپنے قریبی ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں تاکہ دیکھا جائے کہ کہیں کسی قسم کو کلارٹ یا کو کچھرا وغیرہ پھنس تو نہیں گیا تو ایسی صورت میں انفیکشن زیادہ ہونے کی صورت میں یا بلیڈنگ بہت زیادہ ہونے کی صورت میں آپ کو ابارشن کے لیے صفائی کی ضرورت بھی پڑھ سکتی ہے تو اس بات کا فیصلہ آپ کی مقامی لیڈی ڈاکٹر نے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو صفائی کی ضرورت ہے یا آپ کو فیلان میڈسن کنٹیونی رکھنی ہے اس کی سائیڈ فیکٹ کی بات کریں تو سمٹائمز آپ کو الٹی مطلی کی کیفیت ہو سکتی ہے تو اس کے ساتھ آپ موٹیلیم یا ڈو میل کی ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں اور سمٹائمز آپ کو پیٹ کے نیچلے جسے میں درد بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ نو سپا یا بس کو پان پلس کی ٹیبلٹ استعمال کر کے اپنے درد کی نویت کو بھی کم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بریقی کے ساتھ بہت سی میڈسن بھی استعمال کی جاتی ہیں سیرف فارم بھی استعمال کی جاتے ہیں تو وہ کمبینیشن کی صورت میں استعمال کی جاتی ہے لیکن اگر آپ بریقی ایک بھی استعمال کریں تو اسے بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس بات کا فیصلہ آپ کے ڈاکٹر نے کرنا ہے کہ آپ کو بریقی کی ضرورت ہے یا آپ کو کمبینیشن کی صورت میں مختلف قسم کی جو ویات ہوتی ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے تو لہٰذا سلم میڈیکیشن کے طور پر قطع اس کو استعمال نہ کریں اگر خدا نہ خاصہ اس کے استعمال کرنے سے بلیڈنگ بہت زیادہ ہو پانی کی طرح بلیڈنگ جا رہی ہو تو اپنی قریبی ڈاکٹر ضرورت جو کر رہے ہیں اور سم ٹائمز اس کو استعمال کرنے سے آپ کو ہیڈ ایک بھی ہو سکتی ہے یا الٹی ملتلی کی کیفیت ہو سکتی ہے اور یورن کے اندر جلن بھی ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ اپنی قریبی ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس نئی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کچھی معلومات ہی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اہل و اہل کے خیال رکھیں اللہ نکے بان